بارہن سال پہلے مجھے پلیس فالے سمجھ کے انہوں نے نا مجھے تو ایسے بیسے کروس ہو گئے ہیں تھوڑا دور گئے ہیں انہوں نے سیدھا فائر کی ہے مجھے وہ میری نا کمر سے کروس ہو کے جلا گیا اس وعے سے میری ڈیسیبیلٹی ہو گئی مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ڈیسیبیلٹی ہوتی کیا ہے یہ کیسے اس کے ساتھ لائف منیج کرتے ہیں جو میں ایکسیبیلٹ ہوا بولیڈ لگی مجھے تو میری بلکل نائنٹی کے انگل سے میری زندگی چینج ہو گئے گھر والے اٹھا کے شفٹ کر کے واشٹر میں لے کے آتے تھے بیٹ پہ شفٹ کروانا سارے کام وغیرہ میں بیسیلی ٹوٹلی میں کسی پر ڈیبینڈڈ ہو چکا تھا میرے پاس کافی پورے پاکستان سے فیصلہ باد ملتان سے کافی زیادہ سیٹی سے میرے پاس آتی ہیں گاڑی ہیں انہیں میں ہینڈ کنٹرل کرتا ہوں اور وہ بڑی آسانی سے نورڈن ایریاز میں جاتے ہیں خود چلا کے بھی گاڑی ہیں اس کو ایسے نیچے کرنے سے یہ ریس ہوگی اس کو ایسے اوپر کریں گے تو یہ بریک لگے شادی بھی ہوئی ہے ماشاءاللہ دو بچے ہیں ماشاءاللہ سے کوئی ایسا کام نہیں ہے جو میں نہیں آپ کر سکتا میرا نام حومت اکبال ہے اور میں مائنسٹون میں ایسے ٹرینر پچھلے دس سال سے جوب کر رہا ہوں میری ڈیسیبیلٹی اس مینل کوڈ انجری ہے مجھے گیارہ بارہ سال پہلے مجھے ایکسیڈنٹلی انجری ہوئی تھی اس کی وجہ سے میں ڈیسیبل ہو گیا اس ٹائم میں انجینئرنگ کا سٹوڈنٹ تھا انجینئرنگ کا انجینئرنگ کا ڈپلومہ کر رہا تھا تو مجھے تو یہ کافی مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ڈیسیبیلٹی ہوتی کیا ہے یہ کیسے اس کے ساتھ لائف مینیج کرتے ہیں جب ایکسیڈنٹ ہوا بولڈ لگی مجھے تو میری بلکل نائنٹی کے انگل سے میری زندگی چینج ہو گئی ایک ماہ ڈیڑھ ماہ ہسپیٹل میں رہنے کے بعد میں جب گھر پہ آیا تو مجھے کافی زیادہ پروبلم فیس کرنا پڑا کیونکہ مجھے اس منیجمنٹ کا نہیں تھا پتہ کہ یہ اس ڈیسیبیلٹی کے ساتھ کیسے منیج کرنا ہے لائف کو کیا کرنا ہے کیسے شفٹ ہونا ہے ویلچر کیسے چلانی ہے پہلے تو میں گھر آنے کے بعد ایک دو ماہ میں گھر پہ ہی پھر بیڈ ریس پہ رہا مجھے گھر والے اٹھا کے شفٹ کر کے واشٹروں میں لے کے آتے تھے بیٹ پہ شفٹ کروانا سارے کامگارہ میں بیسکلی ٹوٹلی میں کسی پہ ڈیپینڈڈ ہو چکا تھا پھر ایک دن گھر والے نے کہا چلیں جب تک آپ نہیں ٹھیک ہوتے تو ہم آپ کے لئے ویلچر لے آتے ہیں ویلچر پہ آپ گھر بھی تو موف کرتے رہا کریں میں نے کہا نہیں میں نے ویلچر پہ موف نہیں کرنا میں نے ٹھیک ہونے میں خود اپنی ٹانگوں پہ چلوں گا لہور میں کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جو ہم نے جس کے پاس ہم نے ویزٹ نہ کیا ہو سب ڈاکٹرز بھی ہی کہتے تھے یہ پیسیج آف ٹائم یہ آئیس سے ایسا ٹھیک ہو جائے گا آپ اس کی ایکسیز کرواتے رہیں اس کی فلان کریں یہ کریں وہ کریں کسی نے پروپر طریقے سے بتایا نہیں ہے کہ اس کی جسیبیلٹی پروپر ہو چکی ہے یہ اب لا علاج ہے یہ صحیح نہیں ہو سکتی سب ڈاکٹرز کوئی بھی کہتے تھے یہ بیٹھے بیٹھے ہی یہ نا اپنی زندگی گزارے گا اس نے کچھ نہیں یہ کر سکتا لیکن میں پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے جو ویلچر میری مارکٹ سے پرچیز کی وہ کافی بڑی ویلچر تھی وہ جو ٹریول کرتے ہیں کہ دوران وہ ویلچر ہماری گاڑی میں نہیں تھی آتی وہ کافی پرابلم ہوتی تھی پھر ہم ایک ایسی ویلچر چاہ رہے تھے کہ جو سمارٹ ہو اور ایزی ٹو موگ ہو واش روم میں جا سکے گاڑی میں کیری کر سکے اسے تو ہمیں مائلسٹون کا کہیں سے اڈریس ملا ہم نے مائلسٹون میں ویلچر کے لئے اپلائے کیا پھر میں جب مائلسٹون میں آنا ہوا میں مائلسٹون میں آیا وہاں پہ آکے پھر میں نے ساری بیسک ٹریننگ سکھی کہ یہ ڈیسیبیلٹی کیا ہوتی ہے اس کو کیسے لائف کو منیج کرنا ہے اس کے ہی سہارے ویلچر سے بیٹ پہ کیسے شفٹ ہونا ہے ویلچر سے کموٹ پہ کیسے شفٹ ہونا ہے ہاتھوں کے سہارے گاڑی کیسے چلانی ہے بیسکلی میں ڈپلوما بھی آتا ہوں جنری کا ہی کر رہا تھا تو یہ میرے نائم کے لیٹی بھی آگی تھی چیز آگی تھی تو میں نے پھر گاڑی دیکھی یہ کیسے ہینڈ کنٹرول کرتے ہیں اس کو کیسے چلاتے ہیں پھر میں نے پروپر ٹریننگ کی مائلسٹون سے کیسے اپنی لائف کو منیج کرنا ہے پھر مجھے میں نے یہی پہ جوب سٹارٹ کر دی اس کے بعد میں نے جو جتنے بھی یہاں پہ ڈیسیبر پرسنز آتے ہیں سپینل کنجری کے متعلق انہیں میں ٹرین کرتا ہوں انہیں میں سلف مینجمنٹ کی ٹریننگ کرواتا ہوں گیا تھا دوست کو ملنے تو انہوں نے نہ ان کے گھر کا مجھے نہیں تھا پتا ایڈریس دھونڈ رہا تھا تو مجھے ایڈریس نہیں ملا اسنے میں دو لڑکیا ہیں مجھے گاتے ہیں پولیس والے ہو پولیس والے سمجھ کے انہوں نے نہ مجھے کچھ میں نے کہا کیوں آپ کو کیا کام ہے تو ایسے بیسے کروز ہو گئے ہیں تھوڑا دور گئے ہیں دنہوں نے سیدھا فائر کی ہے مجھے وہ میری نا کمر سے کروز ہو کے جلا گیا اس وعے سے میری ڈیسیبرٹی ہو گئی یہ لیکن 2009 میں ہوا تھا یہ تب ڈاکٹرز یہی کہتے تھے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ماشاء الل اللہ سے کوئی ایسا کام نہیں ہے جو میں نہیں آپ کر سکتا سارے کامیں کر سکتا ہوں نہ بایک بھی خود چلاتا ہوں گاڑی بھی خود چلاتا ہوں گھر کے سارے کامیں خود کرتا ہوں انڈیپینڈر لوں لیکن ڈاکٹرز کہتے تھے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے کسی کے سارے زندگی گزارے گا لیکن انشاء اللہ کا شکر ہے مائلسون کہنے کے بعد مجھے کوئی پروپرم نہیں ہوئی شروع شروع میں تو ان کا ریکشن یہ تھا کہ وہ زیادہ کیئر کرنی شروع کر دی تھی میری پھ رہنی چلنا تو آہستہ آہستہ ابھی بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے گھر والے ہیں تو لیکن جب آہستہ میں ہفود انڈیپینڈنٹ ہو گیا تو ان کا بھی ریکشن ذرا ٹھیک تک ہے چلیں ہمیں بھی ہے کہ یہ ہمارا بچہ اب انڈیپینڈنٹ ہو گیا تو اپنی لائف شی اچھی گزار سکتا ہے والد کی صاحب سے تو اٹریکشن تو تیچھا ہے وہ نونڈیسیبل والد ہو جانا ڈیسیبل ہو اٹریکشن تو بچوں کی ہوتی ہے دعات کو جب کر جاتا ہوں مجھے ویلچر پکڑاتے ہیں ب مجھے شیفٹ کرواتے ہیں اندر خود پوش کرتے ہیں میں کہ تو نہیں بیٹا میں خود چلا جاؤں گا پوش پوش کرتے ہیں ویلچر کو اندر لے کے جاتے ہیں وہ تو کوئی بھی باپ جب گھر میں آئے شام کو تو بچے تو اکسائیڈڈ ہوتے ہیں باپ آئے دیکھنا ایسے کردے شروع کر دیتے ہیں جیسے بتانے ان کے لیے کون سی جیپ چیز ہے بایک کو دیکھنا شروع کر دیں گے پیچھے بیٹھے ہوئے فیملی کو جی بچے بیٹھے ہیں بیٹھے ہوئی ہیں ایسی بیٹھ تو وہ تو پاکستانی مارا معاشرہ ہے وہ تو ایسے کرتے ہیں لیکن ہم نے ان کو کبھی نوٹس کی کرنا ہوں تو ہم تو کرسا نکلے ہیں ڈکلے ہنے گھر ہوں تو ہم نے گھر کے کھا بھی کرنے ہوتے ہیں سبزیلہ ہے وہ یہ کر لو بھو کر لو مردوں کا یہ ہوتا ہے مردوں کا گھر میں کپڑا دے گا ہوتا ہے مردوں کا یہ ہوتا ہے ایکسیڈنٹ کے دقیون چھ سات ماہ بعد میں مائسٹون میں آگیا تھا مجھے درس سال ہو گیا جو ڈیسیبر پرسنز آتے ہیں ہنے ٹریننگ کرتا ہوں انہیں کیسے لائف میں دوبارہ لے کے آتا ہوں پلس جو ویلچرز ہگر ہم نے ڈونیٹ کرنے ہوتی ہیں ان کی ریکویسٹ لیتا ہوں ان کو پھر ساری پیپر ورکنگ کر کے ان تک ویلچر پروف کروا کے پھر ان کو ویلچر سبیٹ دیتے ہیں گاڑیا ہینڈ کنٹرول ہے وہ بھی وہ بیسیکلی نائی میری تھی میں نے اس کی طرف پھر دیکھا کہ یہ کیسے بنتی ہے بیسیکلی وہ گاڑی ہینڈ کنٹرول کا جو موڈل ہے نا جو اس کا ان کو تیار کرنے والے وہ مارے پریزیڈنٹ شریف کو نمان سب وہ موڈل تیار کیا تھا تو اسی کو پرسٹ آف آل میں نے پہلے اپنے گاڑی میں لگوایا تھا کسی سے تو میں نے کہا یہ تو میں خود بھی لگا سکتا ہوں پھر میں نے اس کے بعد پھر میں نے پھر میں نے آفیس کیے گاڑیاں ایوری وین آئی پھر میں نے ان میں میں نے خود انسٹال کیا تو ماشاءاللہ سے اب وہ بھی گاڑیاں میں ہمارے پاس کافی پورے پاکستان سے فیصلہ باد ملتان سے کافی زیادہ سیٹی سے ہمارے پاس آتی ہیں گاڑیاں انہیں میں ہینڈ کنٹرول کرتا ہوں اور وہ بہت آسانی سے نورڈن ایریاز میں جاتے ہیں خود چلا کے گاڑیاں یہ گاڑی بھی ہینڈ کنٹرول ہے یہ آٹو گیر ہے تو اس کو سسٹم بھی میں نے لگایا ہے اس کو ایسے لیچے کرنے سے یہ ریس ہوگی اس کو ایسے ایسے اوپر کریں گے تو یہ بریک لگے گی ایسے یہ اس کا اپریٹنگ سسٹم ہے اور یہ آپ کو پتہ ہے گاڑی جو ہوتی ہے آٹو گیر اس کو ایک مرد پر اس کو ڈیپے کرنا پڑتا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر اس کو اس گاڑی کو ہم ہینڈ کنٹرول سسٹم لگا لیں گے تو صرف ڈیسیبر پرسن ہی چلا سکتا ہے یہ دونوں چلا سکتے ہیں ڈیسیبر پرسن بھی چلا سکتے ہیں اور ڈیسیبر پرسن بھی چلا سکتے ہیں ریس اور بریک جو انسی ہیں وہ فری ہیں وہ پاؤں سے بھی چل سکتی ہیں اور یہ ہاتھوں سے بھی چل سکتی ہیں یہ جو بائک ہے یہ دیکھیں اس پہ نا سپورٹنگ ویل اگے ہیں اور اس کو بھی ہم تیار کرتے ہیں اور اس کو بھی ایزیلی یوز کر سکتے ہیں ڈیسیبر پرسن کو یہی میسیج دینا جاتا ہوں کہ یہ پبلک کی وجہ سے آپ گھروں میں نہ بیٹھیں آپ ہی انسان ہیں معاشرے کا حصہ بنے باہر نکلیں اور اپنے آپ کو لوگوں میں شمار کریں اور اچھی زندگی گزاریں